اور اب آپ کو نئے بھارت کی بلند تصبیر دکھاتے ہیں اور بلند بھارت کی تصبیر بھارت منڈ پم یہ تصبیر رون کے ذریعے دیکھئے کس طریقے سے پردان منطری فیلال یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ بتا دیں آپ کو دلی کی پرکتی میدان میں یہ تصبیریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے کنونشن سنٹر تیار ہو چکا ہے کیسے بھارت کی ایک نئی اور بلند تصبیر ہے چھ سال کی محنت اور ستائیس سو کروڑ کی لاغت اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہیں نیو انڈیا کا ایک اور شاندہ چپٹر جس کی شربات ہو چکی ہے اس کی خوبصورت تصبیر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ تصبیر آپ دیکھ سکتے ہیں پردان منتری فیلال پہنچے ہوئے ہیں نائے بھارت کی ایک بلند تصویر ہے جو کی اس وقت ہر ایک بھارتیے دیکھ کر خود کو گوروانویت محسوس کر رہا ہوگا دلگی کے پرکتی بیدان میں انٹرنیشنل ٹریٹ پرموشن اورگنیزیشن کمپلیکس پن کر تیار ہو چکا ہے پیوشکور بھی ساتھ میں موجود ہیں یہ نیو انڈیا کا ایک اور شاندہ چپٹر جس کی شروعات پردان منتری نے کر دی ہے کچھ سانسکرتک کارکرم بھی یہاں پر اس کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے نائے بھارت کی پہچان وشوگرو ہندوستان اور یہ نئی عبارت ایک نئی بلدنگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنونشن سینٹر کی شہ سال کا سمیں ضرور لگا لیکن ایک خوبصورت تصویر جو ہے اب سامنے نکل کر آئی ہے ستائیس سو کروڑ کی لاغت سے یہ بند کر تیار ہو چکا ہے فیلحال پردان منتری یہاں پر اس وقت موجود ہیں جو کہ ابی وادن بھی سوی کار کر رہے ہیں سب کا اور کچھ سانسکرتک کارکرم بھی یہاں پر اس وقت ہو رہے ہیں اس کی خوبصورت تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک سو تیس ایکر کی زمین جس میں فیلا ہوا ہے کنونشن سینٹر اور ری ڈیولپ کر کے ورڈ کلاس اس کو بنا گیا ہے پردان منتری موڈی آج یہاں پر پہنچے ہیں اور پردان منتری نے یہاں پر پہنچ کر اس کی شروعات کی ہے اس امارت کا اودگارٹن پردان منتری نے کر دیا ہے اور یہ بتا دیں آپ کو کنونشن سینٹر میں 9 سے 10 ستمبر تک اٹھار بھی جی ٹوینٹی بیٹھک ہونے والی ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خوبصورت یہ نظارہ آئی ٹی بی پیو کامپلیکس کا اودگارٹن ہو چکا ہے پرگتی میدان میں ایک نئی تصویر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے پرگتی کی یہ نئی عبارت ہے نئی عمارت ہے دیش کی طاقت کو دکھاتا ہوا دیش کے انتراش کے قد کی ایک نئی چھوی ہے جو کہ یہاں سے ہر ایک دیش کو پہنچ رہی ہے پرگتی میدان کی آئی ٹی بی پیو کامپلیکس کا اودگارٹن پردان منتری نے کر دیا ہے یہ بلند تصویر ہے نئے بھارت کی اور فلحال یہی پر آپ کو بتا رہے جی ٹوینٹی کی بیٹھک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے 9 سے 10 ستمبر کو اٹھاروی جی ٹوینٹی کی بیٹھک دلی میں آجت ہوگی ہے آئی ٹی بی پیو کامپلیکس اس کا اودگارٹن پردان منتری نے ابھی کیا ہے چند منٹوں پہلے پردان منتری نے اس کا اودگارٹن کیا ہے اور اس بھارت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خوبصورتی کے ساتھ یہ بنی ہوئی ہے سمیہ 6 سال کا یہاں پر دینا پڑا اس کو بنانے کے لئے 27 سو کروڑ کی لاغت اس میں آئی لیکن ایک خوبصورت بلڈنگ جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے اور سانسکرتک کارکرم بھی یہاں پر آجت کیے گا ہے دلی سے لائی تصویر ایس وقت آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر ہم دیکھا رہا ہے نائی بھارت کے ایک بہرات شنک دھونی کے ساتھ مانانیر پدھان منتری جی کا سواغت کیا جائے گا شنک دھونی کے ساتھ پدھان منتری جی کا سواغت ہو رہا ہے تو یہ بتا دیں آپ کو فلحالا جیسا کہ آپ سن بھی رہے تھے شنک دھونی کے ساتھ پدھان منتری کا یہاں پر سواہت ہوا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ سانسکرتک کارکرم بھی یہاں پر آج کے اس دن کے لئے آجت کیے گئے ہیں تو یہ تصویریں دیکھئے سیدھے ہم آپ کو دکھا رہا ہے پدھان منتری بھی تر داخل ہو چکے ہیں اور کس طریقے سے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں دنیا کے ٹاپ ٹین پردوشنی سمیلن میں یہاں پر رکھا گیا ہے ری ڈیولپ اسے کیا گیا ہے پرگتی میدان عمومن آپ بھی گئے ہوں گے لیکن ایک نئی تصویر ہے یہاں پر آئی ٹی بی پیو کامپلیکس کی خاصیت بھارت کا سب سے بڑا ایم سی آئی سینٹر ہے جو کی بن کر تیار ہو چکا ہے اور ایک نئی تصویر ہے خوبصورت اور بھارت کی بلند تصویر ہے جو کی اس وقت آپ اپنے ٹیلی بیجر سکرین پر دیکھ رہے ہیں ڈیولپ اسے بھارت کی بھارت کی ایک بانگی پرسود کر رہا ہے یہ بھارت منڈپم جس کی نیو آدھر نیہ سانسدگن جھلکتہ سورو اتم سے سربوتم کی بھاشا تی کرتی سروشریشتہ کے ہر ستر کو ابھی بیقت کرتی جس میں ہیں سویدھائے اپار جو دے سکتی ہیں کلپناوں کو وستار ویشوک منچ پر نئے بھارت کا اُدھوش ہے یہ ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کے آتن وشواس کا پرتیق ہے یہ انٹرناشنل کنونشن سینٹر بھارت منڈپم جس کی بھومی کا بھی مہترپن ہے اس سے پرتیکشتر میں رچناتمک سوجناتمک آیوجن ویعاپک روپ سے سمبھب ہو سکیں گے جو ان کشتروں میں وکاس کے نئے مارک بھی پرشست کریں گے آئیے اس شوب افسر کو دیش کی جیونت سنسکرٹی کے ویوید رنگوں سے سجاتے ہیں ویبھین کلاکاروں کی رنگارنگ پرستوطی کے ساتھ جس کا شیرشک ہے اوجسوی اوجسوی کے پرثم چرن میں نرتی پرستوطی میں جیون دائنی سوری کی منگلہ چرن پوجا شوب کارے سے پہلے کی گنیش پوجا اور سجنات مکتہ نٹراج کی پوجا سمیلت ہے سو پرست کلاکار سنتوش نائر دوارا اس پرستوطی کو کوریوگراف کیا گیا ہے اور میوزک کامپوزیشن دی گئی ہے شنکر مہادیون اور تین بار رنگ پرستکار جیت چکے رکی کیج کے دوارا پرستوط ہے اوجسوی کی پرثم پرستوطی موسیقی